میرانا گرمیت سنگھ جی آپ صندوق کے چاچا جی انکل ہیں؟ انکل ہیں جی سامنے ابھی جی اس کے بعد پورے گاؤں میں ہم جس سے بھی بات کر رہے ہیں سبھی لوگ دکھی ہیں آپ ان کی بارے میں کچھ بتائیے کیا کچھ یادیں جڑی ہیں یادیں یہ جڑی ہیں کہ یہ لڑکا ادھر ساتھ ہی سکول ہے سینئر سیکنری سکول سرکاری ہے ادھر گراؤنڈ ہے بہت بڑی یہ لڑکا ادھر پڑتا تھا پڑھتے سمیں ہی اس نے اس کو کھڑاری کی لط لگ گئی اور اس نے مطلب سکول لیولتے پہلے کافی نام جتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے اس کو پھر ایک سمجھ آگئی کہ میں پڑھائی تو اس نے پلاس ٹو تک کی کی ہے اس کے بعد اس نے گراؤنڈ سے جانا شروع کر دیا اور اپنے سریر کو جو ہے بڑی کے فٹ بنوایا اور آپ نے دیکھی لیا کہ آپ انٹرنیشنل کھڑاری ہے ابھی تو یہ تھارہ سال کی عمر میں شروع کیا تھا اس نے آج تھرٹی نائن یئر کے اس کو ہو گئے میرے حساب سے تھرٹی ایٹ پورے ہو گئے تھرٹی نائن تھا لگا ہے تو بیس سال اس نے کبڑی کا اس کا سپین ہے کھڑنے کا میرے حساب سے یہ جو لڑکا تھا ایک تو اس کو نشے کی کوئی لات نہیں تھی دوسری یہ اس کی جو مینٹ ہے گراؤنڈ میں وہ کنٹینیو سالی بینا ناگا سی بینا کسے وہ ناگے کے تو اس نے میرے حساب سے جو بھی کیا ہے اپنا جو ہک کا اس کا جور ہے اس سے اس نے ایک بڑی کھیلی ہے تو اس کا پروار بھی اچھا ہے بڑیا ہے اس کی فیملی میں اس کے فادر ہیں وہ انگلینڈ میں پکے ہیں مدر ہے وہ بھی انگلینڈ میں پکے ہیں اس کے دو بیٹے ہیں چوکتے سال میں جڑ میں بیٹے ہیں دو وہ بھی انگلینڈ میں ہے ابھی بھی ادھر ہیں اس کی وائف ادھر ہے وہ بھی انگلینڈ میں ہے اس نے جانا تھا ٹونٹی سیمنت کو اور اس کے جو ڈیڈی ہے اس نے جانا تھا ایٹینت کو اس کی تو اس کے بیچ ہی ان کا یہ گھٹنا ہو گئی ہے تو اس کی ایک سسٹر ہے وہ انگلینڈ میں ہے ایک رئیہ ہے تر انتار میں ہاں وہ آ رہے ہیں کل کو چاہد آفٹر لنچ آئیں گے ہاں کل کو سمع منا ہے لیٹ آور تو اس کے جو ایک چاچی جی ہے ایک اس کا چاچی کا لڑکا ہے وہ ایک دو دن پہلے گئے تھے ادھر امریکہ میں ادھر سے وہ اسی طرح واپس آ رہے ہیں بس ادھر میرا خیال گھر پہنچے تھے تو نیکس ٹی انہوں نے واپس آ رہے ہیں ان کو بیٹ کریں گے پھر ادھر وہ اس کا سذکار ہو گا جو آپ لوگوں کو کیسے خابر میں لکھی یہ میں نے کل نا چھام ساڑھے شے وجہ جب اس کا یہ گھٹنا ہوتی ہے کھانا کھاتا تھا اپنا رات کا میں بہت جلدی کھانا کھا کے سو جاتا تو میرا ایک پتی جاور ہے میرے ساتھ یہ ساتھ والا گھر ہے وہ میرا بتی جاہے اس نے میرے کو بتایا کہ انگلینڈ سے فون آیا ہے کہ سندیب کو گولی لگ گئی میں نے اس کو منع کیا بھی یار کئی بار افواہ ہوتی ہے ایسے مت بولو تم نہیں کہندہ یہ کنفرم ہو گیا تو میرا چال اس کے داس منٹ بعد پھر ادھر بہت لوگ کٹھے ہو گئے تھے بار میرے گھر کے تو لگ پک کنفرم ہو گیا تھا ویسے کچھ لوگوں کو تو یہ بھی پتا لگ گیا تھا کہ اس کی سپورٹ پر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے پر ادھر بتایا نہیں تھا کسی کو بھی کیونکہ بہت زیادہ ادھر پبلک کٹھی ہو گئی کیونکہ انٹرنیشنل پلئیر تھا تو بہت زیادہ واقفی تھی اور میرے حساب سے کوئی بھی ایسا آدمی عورت جہاں بچہ نہیں تھا جس نے جو رویا نہ ہو اور یہ اتنا فیوریڈ تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ایسا کسی نہیں کیا کیوں وہ مرد کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم نے بہت سے بات کی جن لوگوں نے دیتا تھا وہ بتا رہے تھے یہ اپنی مطلب رہمی سے مارا ہاں پھر پیٹ میں پھر کندے پھر پھر سیر پھر کولی ماری میرے کو یہ ہے کہ اس صندیب کو بھی شاید بے خفر تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو ایسا کام ہی نہیں کرتا تھا دشمنی ہے کہ اس کو ایک ہی کام تھا کھیڑنا اور اپنی گیم کو امبرو کرنا تو میرا خیال ہمیں بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی کسی سے کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹاپ کا کھلاری ہونے کارن کسی کو کوئی جیلسی ہو یہ تو پولیس بتائے گی کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں کوئی کس کی کوئی فیڈ بیک نہیں مل رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتا نہیں لگ رہا تو اور کوئی کارنی نہیں منتا ہے یہ لڑکا بہت بہت ساف سترا لڑکا تھا بڑیا کھیلنے والا کوئی کسی سے دشمنی نہیں یہ ہمارے یہ ساتھ ساتھ آٹھ ساتھ پلئیر ہیں ہمارے انٹرنیشنل منگی بگا ہے دلہ ہے بچوں کو انہوں نہیں تیار کیا تھا ہاں ان کے بہت ہاں بہت جم بھی کھولا اور دوسری کئی بڑ بچوں کو شام کو گراؤنڈ میں لے جاتے تھے رات نو نو دس بھی تا کھیلتے رول آؤچی اچھی پاتے تھے کھیڑتے تھے انجائے کرتے تھے کھیڑتے تھے